موسیقی سا ہوس وست میں فوارہ اس طرح چل رہا تھا گویا باغ سنائی اور زیبائی پر کوئی گوہر نایاب لٹا رہا ہے وزیر نے بادشاہ کے کان میں کہا کہ حضور یہ انسانی کام نہیں مجھے تو جادو کا کارخانہ معلوم ہوتا ہے خدا انجام بخیر کرے بادشاہ شہزادی سے سفحال ریافت کر چکا تھا کہ علادین کے قبضے میں جن ہے وہ ایک باکمال شخص ہے اسی لئے اس نے وزیر کو چھڑک دیا کہ تم فضول بکواز کرتے ہو سارا محل دیکھنے کے بعد بادشاہ نے پوچھا کہ کل امارت تو مکمل و مرسہ ہے لیکن یہ ایک کمرہ سادہ کیوں ہے علادین نے عرض کیا کہ ادانستہ چھوڑا گیا ہے تاکہ اسے آپ مکمل کرا دیں اور اس طرح آپ کے مبارک ہاتھوں کی بطولت یہ قصر مکمل ہو جائے گا بادشاہ علادین کے سادت مندی سے خوش ہوا تھا اور اسی وقت حکم دیا کہ کل سامان اور کاریگر اکٹھے کیا جانا کہ اس کمرے کو مکمل کر سکیں چنانچہ سب کاریگر جمع ہوئے بادشاہ نے جواہی رات فراہم کر دیا ایک ماہ تک کام ہوتا رہا لیکن سارے جواہی رات ختم ہونے کے بعد بھی وہ کمرہ مکمل نہ ہو سکا بادشاہ بہت نادم ہوا کہ میں ایک کمرہ بھی اپنی ساری پونچی لگا کر مکمل نہ کر سکا علادین نے وقل جواہی رات کھڑوا کر شاہی قزانے میں بھیج دیا اور چراخ کے جن کو بلا کر کمرہ مکمل کر لیا علادین شہزادی بدر کے ساتھ اپنے محل میں عیش و عشرت سے زندگی بسر کرنے لگا کبھی کبھی شہر شکار اور سیر کو چلا جاتا کبھی اپنے محل میں محفلیں لگاتا پیکن شہر میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کے ساتھ علادین نے فیازانہ سلوک نہ کیا ہوں ہر روز غریبوں کے گھر جاتا ان کی امداد کرتا مصیبت زدہوں کے دکھ تکلیفوں میں کام آتا شہر میں بہت سے شفاخانے مریضوں کے مفتلاج کے لیے کھول دیئے گئے کئی جگہ لنگر جاری کیے ہر شخص سے محبت اور پیار سے ملتا کسی شخص کا دل اس نے دکھنے نہ دیا گوہ ظاہر میں وہ صرف بادشاہ کا داماد ہے بادشاہ نہیں لیکن عوام کے دلوں پر علادین کی ہی حکومت تھی جب لوگ اس کا نام سنتے تو اس کے دل اس کی عظمت اور محبت سے لبریز ہو جاتے سارے پیکن شہر میں ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جس سے اس نے ذرابی دشمن نہیں کی ہو اس کی فیاضی کا سلسلہ لا معتناہی جاری رہا اور عوام اس کا وجود رحمت خداوندی سمجھتے تھے انہی دنوں اتفاقہ نے ایک دشمن نے ملک پر حملہ کر دیا علادین خود فوج کو لے کر آگے بڑھا ہو بس ظاہر فوج لیکن دراصی چراخ کی وجہ سے دشمن کو پامال کر کے نکال دیا اب اس کی جرات بہادری کے بھی گنگائے جانے لگے اس وقتی عالم تھا کہ اگر علادین یہ حکم دیتا کہ لوگ آگ میں گودنے کو تیار ہو جائیں تو وہ بھی کر لیتے ادھر جب افریقے جادوگر ناکامی کے رنج اور علادین کی زدکی غصے میں واپس ہوا تو بہت دل شکستہ تھا چنانچہ وہ چین میں بھی نہیں رہا بلکہ سیدھا افریقہ چلا گیا کافی مدت گزرنے کے بعد ایک روزو سے اپنی ناکامی کا خیال آیا تو بڑی دیر تک خیالات میں پریشان رہا اور دیر تک دلی دل میں علادین کی ماں کو گالیاں دیتا رہا پھر خود سوچ کر اس نے اپنے علم و نجوم سے حساب لگا کر دیکھا کہ اس کا کیا حشر ہوا حساب سے معلوم ہوا کہ علادین تو زندہ ہے اور پیکن شہر میں شہزادی بدر سے شادی کر کے عیش کی زندگی بسر کر رہا ہے جادوگر افریقہ یہ جان کر حسد کے انگاروں پر اٹھنے لگا کہ میں تو محنت و روپیہ خرش کر کے ناکام رہا اور علادین اس چراغ کی بدولت دنیا جہان کے عیش و راحت مفمل اٹھ رہا ہے اس نے اسی وقت قسم کھائی کہ یا تو میں اپنی جان خوربان کر دوں گا یا علادین کو ختم کر کے رہوں گا سامانے سفر درست کر کے افریقی جادوگر پیکن کی طرف روانہ ہوا اور مہینوں کے تھکا دینے والے سفر کے بعد منزل مقصود پر پہنچا ایک سرائے میں ٹہر کر چند روز آرام کیا اس دوران میں اس نے علادین کے محل اور ریاست اور امارت کے قصے سنے تو آتشے قہر و غزب اور بھی مشتہل ہو گئی جب تھکان سفر رفع ہو گیا تو ایک روز پھر اپنا حساب پھیل آیا اور معلوم کیا کہ آج علادین محل میں نہیں ہے نیس چراخ جو اس کے پاس نہیں ہے بلکہ گھر میں ہی موجود ہے کافی دیر غور و خوص کے بعد اس نے تجویز کیا اور خیال کیا کہ نئے چراخوں کے بدلے میں پرانے چراخ خریدنے کے بہانے اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے یقین ہے کہ اس نے چراخ کے راز کسی سے نہیں کہیں ہوں گے ممکن ہے قسمت دور ہو جائے چنانچہ اٹھ کر بازار گیا اور بہت سے مختلف وضع کے دل فریب اور خوبصورت چراخ خرید اور سرائے میں آ کر لباس تبدیل کیا پھر ایک ٹھوپری میں نئے چراخ پھر کر علادین کے محل کے طرف روانہ ہوا محل کو دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا کہ چراخ کے موکل کا بنایا ہوا یہ محل ہے اور انسانی طاقت سے باہر کا کام ہے چنانچہ اس نے محل کے چاروں طرف پھر کر آواز لگانی شروع کی نئے چراخوں سے پرانے چراخ بدل لو لے لو لے لو نئے چراخ لے لو اس کی عجیب و غریب صدا سن کر آس پاس کے لوگ ہستنے لگے بچوں نے دیوانہ سمجھ کر اس کو پریشان کرنا شروع کیا لیکن وہ اپنی دھن میں مگن پھرتا رہا بہت سی عورتوں نے اپنے پرانے چراخ دے کر اس سے امدہ قسم کے نئے چراخ لیے اور اس کی حماقت پر خوبہ سیں تمام دن کی محنت کے باوجود محل سے کوئی چراخ بدلوانے نانکٹر شام کوفٹی کی جدوگر بے مراد واپس آ گیا لیکن وہ مایوس نہ ہوا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ قسمت آزمائی کرتے رہنی چاہیے شاید گوھر مقصود مل ہی جائے دوسرے روز پھر چراخوں کی ٹکری لے کر آوازیں لگاتا ہوا نکلا آلہ دین کے محل کے قریب آیا اسی وقت اتفاق سے پستی ہوئی بدر کے پاس واپس آئی کہ کوئی نیم دیوانا شخص ہے اور پرانے چراخوں کے بدلیں نئے دیتا ہے اگر حکم دیں تو ہم بھی اپنا چراخ بدلوالیں حضور کو یاد ہوگا کہ فران کمرے میں ایک پرانا چراخ رکھا ہے بدر نے کہا جاؤ اسے بدلوالا کاش اگر شہزادی بدر کو معلوم ہوتا کہ وہ کیا کر رہی ہے تو مصیبت پیشنا آتی جو آ رہی ہے کنیز کمرے سے کنیز نے حیرت سے اس بے وقوف شخص کو دیکھا جو پرانے چراخوں کے بدلے میں بہترین نئے چراخ دے رہا تھا اور پھر ایک امدہ سے چراخ پسند کر کے اٹھایا اور چلی گئی افریقی جادوگر اپنا ٹوکرا لے کر خوشی خوشی آیا اور عبادی سے ایک طرف دو ٹوکرا پھیک دیا اور خود خوشی اور مصررت سے ناشنے لگا جب اس کا جوش کم ہوا تو آرام کرنے بیٹھ گیا یہاں تک کہ شام ہو گئی اور ہر طرف اندھیرہ چھا گیا اسی وقت اس نے چراخ کو نکال کر رگڑا جن فوراں حاضر ہو افریقی جادوگر نے حکم دیا کہ اس محل کو معا مکینوں کے میرے ملک افریقہ کے فلا شہر میں پہنچا دو چنانچہ جن غائب ہو گیا اور ذرا سی دیر میں محل معا جادوگر افریقہ میں اس کو جا کے رکھ دیا جہاں اس نے کہا تھا جن محل اٹھا کر لے گیا افریقی جادوگر اپنی کامیابی پر بہت خوشوار محل میں جا کر شہزادی بدر کو اصل بات بتا دی کہ کس طرح سے اس نے محل کو چن سے افریقہ لے گیا ہے اور زندگی بھر الادین ادھر نہیں آ سکتا اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ تم بھی اپنا مستقبل کے متعلنے غور کر لو اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو میں تمہیں اپنی بیگم بنا کر رکھ سکتا ہوں شہزادی بدر ان حالات کو سن کر بہت روئی اور اتنی پریشان ہوئی کہ شاید خودکوشی کر لیتی لیکن اس کی چند کنیزوں نے سمجھایا کہ حضور چراخ بدرنے کی غلطی نادانی سے ہو گئی اب صبر کیجئے اور معاملہ خدا کے سپرد کر دیجئے وہ ضرور آپ کی حالت پر رحم کھائے گا غصے سے اس وقت بدر نے جادوگر کو کوئی جواب نہ دیا لیکن دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اپنی جان دے دوں گی لیکن دوسرے مرد کا مو نہیں دیکھوں گی جادوگر بھی اس سمجھ کر خاموش ہو گیا کہ فیلحال نیانیا صدمہ ہے اسی لئے زیادہ متاثر ہے چند روز میں خود ہی صبر آ جائے گا اور یہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے گی شاہ چین جب دوسرے دن بیدار ہوا تو اتفاقاً اس کی نظر سامنے کی کھڑکی پر پڑی جہاں سے الادین کا محل نظر آیا کرتا تھا لیکن آج وہاں کچھ بھی نہیں تھا بادشاہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور دریچے میں آ کر کھڑا ہو گیا لیکن محل نظر ہی نہ آیا صاف چٹی المیدان پڑا تھا اس نے گھبرا کر ملکہ کو بلا کر دکھایا اور کہنے لگا دیکھو تو یہ کیا غضب ہو گیا ملکہ نے بھی آ کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا دوسرے لوگوں کو اطلاع ہوئی تو وہ بھی وہاں جمع ہو گئے سب لوگ حیران تھے کہ محل کہاں چلا گیا علادین اس دن شکار کو گیا ہوا تھا بادشاہ نے وزیر کو بلا کر یہ حال دکھایا تو کہنے لگا کہ میں تو پہلے ہی عرض کر رہا تھا کہ جادو کا کارخانہ ہے اور کسی نہ کسی روز گلد ضرور کھلے گا پادشاہ کو سب سن کر بڑی پریشانی ہوئے اصل پریشانی اپنی بیٹی کی تھی کہ خدا جانے اس کا کیا حشر ہوا ہوں ملکہ نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا تمام شہر میں ایک شور بڑپا تھا کہ علادین کا محل رات ہی رات میں کہیں غائب ہو گیا بادشاہ نے حکم دیا کہ علادین شکار کو گیا ہوا ہے اس کو بھی گرفتار کر کے حاضر کرو وزیر تو دل میں پہلے سے یہ چاہتا تھا اور کوئی ایسا موقع ملے اس نے فوراں جا کر کوتوال شہر کو بلا کر حکم دیا کہ شکار پر گئے علادین کو بہک میں بادشاہ گرفتار کر کے لاؤ کوتوال بادشاہ کے حکم کے مطابق سپاہیوں کا دستہ لے کر شکار گہ پہنچا اور علادین کو حکم شاہی سے مطلع کر لیا اس نے گبر آ کر دیکھا اور پوچھا خیریت آخر میرا کیا قصور ثابت ہوا ہے تو کوتوال کہنے لگا سرکار یہ مجھے معلوم نہیں ہاں اتنا جانتا ہوں کہ آج صبح سے آپ کا محل غائب ہے علادین نے سنتے ہی سکتے میں آگے اور سمجھ گیا کہ شہزادی کی غلطے سے چراغ کسی کے ہاتھ لگ گیا ہے لیکن اس نے بڑے زب سے کام لیا اور کوتوال کے ساتھ شہر میں واپس آ گیا جب وہ بازاروں سے گزرا تو لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ بادشاہ نے علادین کو گرفتار کر لیا ہے اب وہ قتل کیا جائے گا عوام اس کے گرویدہ اور شہد آئی تھے یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگ اکٹھا ہو کر محل کی طرف چلنے لگے علادین بادشاہ کے سامنے پیش ہو اور اس نے سخت غیز و غضب کے عالم میں دریافت کی کہ تمہارا مہر کہاں ہے میری بیٹی کدھر غائب ہو گئی ہے علادین نے ارس کیا کہ اس وقت میں سیدھا شکارگاہ سے گرفتار ہو کر آ رہا ہوں آپ مجھے محلہ دیں تھا کہ اصلی صورتحال دریافت کر سکوں لیکن بادشاہ کو اتنا صدمہ اور غصہ تھا کہ اس نے علادین کی مفروض ذات پر کوئی توجہ نہیں دی اور اس کے قتل کا حکم دے دیا اتنی دیر میں سارا شہر محل کے دروازے پر جمع ہو گیا اور علادین کی واپسی کے نارے ماننے لگا وزیر نے بادشاہ کو صورتحال سے مطلع کیا اور سمجھایا کہ وقت مناسب یہی ہے کہ علادین کو چھوڑ دیجئے اور جتنی محلت یہ مانگتا ہے اسے دے دیجئے ورنہ بغاوت ہو جائے گی اور علادین نے اگر ذرا سا بھی اشارہ کر دیا تو عوام ہو جی اور آپ کو محفوظ نہیں رہنے دے گی لوگ اس کو بہت چاہتے ہیں حتیٰ کہ فوج اور پلس میں بھی اس کا زیادہ سرو رسوخ ہے بادشاہ یہ سن کر خوف زیادہ ہو گیا اور اس نے علادین کو بلا کر کہا کہ میں تجھے چالیس دن کی محلت دیتا ہوں اس عرصے میں میری بیٹی کو کہیں سے بھی ڈھون کر لیا مجھے بتا کہ وہ کہاں ہے اور کس طرح غائب ہوئی اور محل کہاں ہے علادین بادشاہ سے رخصت لے کر باہر آیا تو لوگوں نے نارائے ہائے مس سے اس کا استقبال کیا علادین نے ان کا شکریہ ادا کیا اور درخواست کی کہ آپ سب صاحبان اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیے شہزادی اور اپنے محل کے غائب ہو جانے کا صدمہ جو مجھے ہوا ہے اس کی وجہ سے میں سخت پریشان ہوں اور اب چند روز کے لئے اس کے تلاش میں جانا چاہتا ہوں میری ریاست کے کچھ آدمی حاسد تھے یہ سب انہی کی ساتھش سے ہوا ہے مجھے یقین ہے کہ چند ہی دنوں میں اپنی ملکہ اور محل کے ساتھ میں آپ لوگوں کے پاس ضرور آؤں گا یہ سن کر سب نے خاموشی اختیار کر لی اور واپس چلے گئے آلادین وہاں سے سیدھا جنگل پہنچا اور دنہائی میں بیٹھ کر اپنے قسمت پر خوب رویا اس کی حالت دیوانوں جیسی ہو گئی اس سے بار بار خیال آتا کہ یہ سب کچھ میری غفلت کا نتیجہ ہے میں گھر پہ شراخ چھوڑتا اور نہ یہ مسئیبت اٹھاتا کئی روز تک وہ دیوان آدھ بار پہاڑوں اور جنگلوں میں پرے شان پھرتا رہا اسے شہر میں جانے کی حمت ہی نہیں ہوتی کہ جہاں کل تک وہ شاہان اٹھارٹ بار سے رہتا تھا آج وہاں اس کو سر چھپانے کی جگہ نظر نہیں آتی شہزادی کا خیال اس وقت بھی اس کے دل سے مہب نہیں ہوتا تھا وہ سوچتا تھا کہ معلوم نہیں اس غریب پر کیا گزر رہی ہوگی میری ذرا سی ہمارک اپنے اس پر مسئیبت کے پہاڑ توڑ دیئے کاشمہ سے چراخ کے حوالے سے متعلق کا بات بتا دیتا تو یہ نوبت ہی نہیں آتی حجوم غام و ملال سے دنگا کر علادی نے فیصلہ کیا کہ مجھے خودکوشی کر لینے چاہیے کیونکہ اب بغیر اس سامانے ریاست اور شہزادی کے جنہ بیکار ہے چنانچہ اس خیال کے زیر اثر وہ کسی دریا میں ڈوبنے کے ارادے سے چلا رستے میں پہاڑی ٹیلے سے اتر رہا تھا کہ اس کا پیر فیصلہ اور بے اختیار نیچے کی جانے پھسلنے لگا اسی حالت میں قدروی طور پر بچاؤ کے لیے ہاتھ پر چلایا تو اس انگوٹی کو رگڑ پہنچی جو افریقی جادو گر نے اس کو دی تیر مسیبت کی حالت میں شدت و مایوسی اور صدمات کی وجہ سے وہ اس کو بھول پیٹا تھا رگڑ لگتے ہی انگوٹی کا موقع حاضر ہو کر بولا کہ کیا حکم ہے میرے آقا علادین نے کہا ہم وہ جو سنبھالو جن نے بڑی احتیاط سے اٹھا کر اسے ہم وہاں ٹٹان پر بٹھا دیا علادین کو اس وقت اپنی بے وقفی پر بہت زور سے ہسی آگئی انگوٹی والا جن کہ میرے پاس تو انگوٹی موجود ہے اور میں نے اس کا فائدہ ہی نہیں اٹھایا پھر وہ جن سے مخاطب ہو کر بولا کہ میرا محل کا کیا ہوا اور چراغ کس کے قبضے میں ہیں جن نے بتایا کہ افریقی جادوگر آیا تھا وہ پرانے چراغوں کے بدلے میں نئے چراغ خریدنے کہ بہانے کئی روز یہاں مقیم رہا لا علمی میں آپ کی ایک کنیز نے شہزادی کے حکم سے وہ تلس میں چراغ اس کو دے دیا اور اس طرح جادوگر محل کو افریقہ میں لے گیا ہے اور اس کے پاس وہ چراغ ہے جس کو وہ ہر وقت اپنی جیب میں رکھتا ہے علادین نے کہا کہ اچھا تو مجھے اس کے محل کے قریب لے چلو جن نے اس کو بٹھایا اور چشم زدن میں افریقہ میں لاکر محل کے قریب چھوڑ دیا اور خود خائب ہو گیا علادین نے دور سے دیکھ کر اپنے محل کو پہچان دیا اور خدا کا شکر ادا گیا کہ اس وقت یہاں آنے میں میں کامیاب ہو گیا اور اس کے بعد اس نے احتیاط سے محل کے آس پاس پھرنا شروع کر دیا مجھ چاہتا تھا کہ کوئی کنیز کسی ضرورت سے باہر نکلے تو میں شہزادی بدر کو اپنی آمد کی اطلاع دیدوں ساتھ ہی یہ خطرہ بھی تھا کہ افریقی جادوگر مجھ کو نہ دیکھ لے تمام دن گزر گیا لیکن اس کو موقع نہ ملا کہ اپنی آمد کی خبر پہنچائے شام کو آمد دیکھ کر علادین پریشان ہو رہا تھا کہ اس نواقف جگہ میں رات کہاں گزاروں گا اتفاق سے کنیز نے علادین کو پہچان لیا اور اندر جا کے شہزادی کو اطلاع دی بدر کہنے لگی تو دیوانی ہے وہ دس پانچ روز میں یہاں کیسے آ سکتے ہیں کنیز نے عرض کیا کہ یہ تو کوئی اہم بات ہی نہیں آپ دریچے سے خود دیکھ لیجئے چنانچہ شہزادی دریچے میں آئی علادین کو دیکھ کر پول کی طرح کھل گئی شہزادی نے کنیز کو دیکھا اور سمجھا دیا کہ چور دروازے سے علادین کو اندر لانا یہاں کئی افریقی غلام بھی موجود ہیں اگر انہوں نے دیکھ لیا تو اس مردود افریقی جادوکر سے کہہ کر مصیبت کھڑی کر دیں گے کنیز باہر آئی اور اشارے سے علادین کو باہر بلایا جب علادین قریب آیا تو علادین اور کنیز دونوں چور دروازے سے اندر داخل ہو گئے جہاں شہزادی بدر کھڑی انتظار کر رہی تھی علادین شہزادی کو دیکھتا ہی اس سے لپٹ گیا شہزادی بھی اس کو سینے سے لگا کر خوشی سے آنسو بہاتی رہی جب جزبات کا جوش ختم ہوا تو علادین نے پوچھا کہ افریقی جادوگر نے کیسا سلوک کیا شہزادی بولی کہ میرے روند ہونے کی وجہ سے وہ ابھی تک مجھ سے الگ ہے اس کا خیال ہے کہ جب کچھ دن گزر جائیں گے اور مجھے سبر آ جائے گا میں اسے معنوس ہو جاؤں گی لیکن میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اکر تم نہ آ سکے اور اس بدزن نے میری اسمت پر بری نیر ڈالی تو میں دریجے سے کود کر اپنے آپ کو حالات کر دوں گی لیکن خدا کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے تمہیں بیچ دیا علادین نے اس کو بہت تسلی دی اور کہا کہ انشاءاللہ اس مردود کا بھی انتظام کر دوں گا کہ آئندہ کوئی کھٹکا ہی باقی نہ رہے اس کے بعد اس نے غلام کا لباس بنگا کر پہن لیا اور خوشی کے ساتھ محل سے باہر آ گیا پھر اس نے انگوٹی کو جن کو بلایا اور کہا کہ مجھے کسی شہر میں ایسی دکان پر لے چلو جہاں بہت تیز قسم کا زہر مل سکے جس نے علادین کو اٹھایا اور افریقہ کے شہر کی ایک دکان کے سامنے علاقے کھڑا کر دیا علادین دکان میں گیا اور مطلبہ زہر حاصل کر کے جن کے ذریعے پھر اپنے محل کے قریب آ گیا اور موقع دیکھ کر چو دروازے سے اندر داخل ہو گیا پھر اس نے ایک تنہا کمرے میں شہزادی کو بٹھا کر سمجھا دیا کہ آج وہ افریقہ جادوگر آئے تو امدہ لباس پہن کر اسے ملے اور اشارہ اور اشاروں میں ظاہر کر دو گویا تم اس پر مائل ہو گئی ہو جب وہ تمہارے پاس بڑھ کر بات چیت شروع کرے اور کسی بہانے سے شراب کا اشتیاغ ظاہر کرے ہوئی ہے زہر شراب میں ملا کر اپنے ہاتھ سے پلا دینا اور مجھے امید ہے کہ اس طرح ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے لیکن تمہاری پوری جرعت اور دلیری ہمارے کام آئے گی بہت ہشیاری کے ساتھ اس کو اپنی طرف مائل کرنا آگے کا کام کچھ مشکل نہیں کیونکہ امید و بسال میں وہ خبیص ہر احتیاط بھول ہی جائے گا علا دین نے ساری تجویز شہزادی کو بتا دی کہ وہ زہر کی شیشی اور اس کو حوالے کرتی وہ جو لایا تھا شہزادی نے وعدہ کیا کہ جب سارا کام ہو جائے گا تو میں بہت ہشیاری دکھاؤں گی تمہارے آ جانے سے میرے دل کو اتنی قوت حاصل ہو گئی ہے کہ اب مجھے کوئی بریشانی نہیں اس کے بعد علا دین کی بہت احتیاط سے اس کو وہاں پر چھپا دیا گیا اور خود غسل کر کے بہترین لباس زیبتن کیا مختلف خوشبویں لگائیں ضروری زیورات سے خود کو آراستہ کیا اور بلکل عروسی نو بن کر تیار ہو کر بیٹھ گئی تھوڑی دیر تک چادوگر آیا اور سیدھا شہزادی کے پاس پہنچا لیکن اس کے سجاوٹ دیکھ کر بے قرار ہو گیا اور دلی دل میں فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ ہو جائے آجز عروس دل بہار کا وصال ضرور ہونا چاہیے شہزادی نے جیسے ہی اس کو دیکھا تازیم کے لئے اٹھی اور ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا اس کے بعد نازو انداز سے کہنے لگی کہ میں اپنے عزیزوں کے رنجو غم میں بہت ہی بدحواس ہو رہی تھی اسی لئے آپ کی انعائیت کا شکریہ بھی ہدا نہ کر سکی آج میں نے تنہائی میں غور کیا تو سمجھ میں آ گیا کہ اب آپ کے سوا میرا صحیح کون ساری زندگی آپ کے ساتھ ہی گزارنی ہے پھر فضول رنجو ملال سے کیا حاصل بہرحال آپ کی کنیز ہوں میں اور امید ہے کہ آپ مجھے اپنے قدموں سے جدہ نہیں ہونے دیں گے شہزادی کی یہ باتیں سن کر افریقی جادوگر دونوں ہاتھ جھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ شہزادی اب کیسی باتیں کرتی ہیں میں آپ کا بے دام کا غلام ہوں اگر آپ مجھے عزت سے سرفراز فرما دیں گی تو حکم کی سرطابی کبھی نہیں کروں گا شہزادی نے لگا وٹ کے ساتھ کہا کہ میں رات کو تنہا کمرے میں رہتی ہوں بے وقوف افریقی جادوگر شہزادی کا مطلب سمجھ کر بے خود ہو گیا اور کہنے لگا کیا اندہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی میں آپ کی خدمت میں رہوں گا بدر نے ایک جماعی لے دہوے کا آج تو جی جاتا ہے کہ خوب شراب پیوں یہاں تک کہ نشے میں چور ہو جاؤں اور پیروں میں چلنے کی سکت نہ رہے مجھے کوئی گود میں اٹھا کر خواب کا تک ہی پہنچا دے شہزادی کے میٹھے میٹھے نشتر نمہ بول جادوگر کے رگو پیہ میں اتر کے شدت جسپات سے ہاتھ پیر قابو میں نہیں آتے تھے جلدی سے اٹھ کر بہترین شراب لے کر آیا شہزادی نے مسکراتی آنکھوں سے اس کو دکھا تم جا کر شراب لے کر آؤ میں جام کے لئے گلاس چنتی ہوں افریقی جادوگر جلدی سے اٹھ کر شراب لینے گیا بدر نے ادھر ادھر دیکھ کر ایک گلاس میں زہر شرک دیا اور اتمنان سے بیٹھ گئی تھوڑی در بعد خبیز جادوگر شراب لے کر آیا اور شہزادی کے سامنے رکھ دیا اس نے پہلے زہر والا جام بھرا اور دست مبارک پر رکھ کر اس کو پیش کیا کہ یہ میرا جام محبت ہے پی لیجئے ہمارے ملک کا دستور ہے کہ پہلے عورت جام پلاتی ہے اس کے بعد آپ مجھے اپنا جام محبت دیجئے گا افریقی جادوگر اس کا یہ تکلف تکر بہت خوش ہوا اور جام لے کر بے فکری سے جام پینے لگا علادین کا زہر ایسا قاتل تھا کہ ابھی جادوگر بدنصب نے جام اچھی طرح سے نیچے رکھا بھی نہیں تھا کہ پیچھے کو گر گیا صرف دو یا دین ہچکیاں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا علادین دوسرے کمرے میں چھپا ساری کاروائی دیکھ دیکھ کر شہزادی کی دانائی پر اشکر رہا تھا جو ہی جادوگر نے دم توڑا وہ جلدی سے باہر آیا اور بدر کو سینے سے لگا کر کئی بات چوم اور کہنے لگا کہ آج تو تم نے ایک عمال کر دیا مجھے امید نہیں تھی کہ تم اس قدر چالاک ہوگی اس نے جادوگر کی جیبے ٹٹول کر چراخ نکالا اور شہزادی سے کہا کہ تم دوسرے کمرے میں چلی جاؤ میں چلنے کا انتظام کرتا ہوں شہزادی چلی گئی تو علادین نے کوار بند کر کے چراخ کو رگڑا جن اسی وقت خاضر ہو گیا اس نے حکم دیا کہ یہ محل اس کی اپنی جگہ پر پہنچا دو جہاں سے اٹھا کر لائے تھے یعنی جہاں تم نے اول مرتبہ تعمید کیا تھا یہ سنن کر جن غائب ہو گیا ذراسی در میں محل شہر پیکن میں اپنی جگہ پر قائم ہو گیا جہاں پر بنایا گیا تھا علادین کمرے سے نکل کر شہزادی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے ہم اپنے وطن واپس آگئے پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر دریجے کے پاس لے گیا کوارڈ کھول کر دیکھا تو سامنے حضب سابق شاہ چین کے محلات تھے شہزادی اپنے باقے محلات دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور یہ ترپ آیا کہ کل دن میں سب سے ملاقات کریں گے پھر دونوں سونے کے لئے کمرے میں چلے گئے وہ شراب نایاب جو بدنصیب افریقی جادوگر اپنے لائے تھا ان دونوں نے سہر ہو کے پی اور ایک دوسرے سے گلے لپٹ کر سو گئے بادشاہ چینی بیٹی کے غائب ہونے کے بائیس اکثر مقموموں بیچین رہتا تھا اور روزانہ بیدار ہوتا ہی جہاں علادین کا محل تھا اس جگہ حسرت سے دیکھا تھا حضب معمول اس روز پہ صبح کو شاہی چینی نے کھرکی کی طرف دیکھا تو حیران لے گیا کہ محل اپنی جگہ پر موجود تھا حالت اس طرح آپ میں بادشاہ علادین کے محل کی طرف روانہ ہوا یہ دیکھنے کے لئے کہ شہزادی بدر آ گئی ہے یا نہیں علادین نے جب بادشاہ کو آتے دیکھا تو کھڑا ہو کر اداب شاہی بجار آیا اور شہزادی کے کمرے میں لے گیا شاہے چین علادین اور شہزادی سے مل کر بہت خوش اور محل کے غائب ہونے کی وجہ پوچھی بیٹی نے جواب دیا کہ بجان میں اس کا آپ کو اصل وجہ بتاتی ہوں علادین کا اس میں کوئی خصور نہیں ہے سب کچھ مصیبت میں لی اپنی غلطی کی وجہ سے پیش آئی پادشاہ یہ سن کر علادین کی طرف متوجہ ہوا اور اس کو سینے سے لگا کر گزشتہ سیادتی کی معافی مانگی علادین نے کہا کہ آپ میرے بزرگ اور والد کی جگہ ہیں اگر کسی وجہ سے مجھ پر نراز ہوئے بھی ہیں تو اس کی وجہ ہے اکثر بڑے چھوٹوں کو ان کی غلطیوں پر تم بھی کر دیا کرتے ہیں بادشاہ بیٹی اور دامات کے آ جانے سے بہت خوشوہ اور دونوں کو درازی عمر کی دعا دے کر شہزادی کے ساتھ اپنے محل میں آ گیا اور شہر میں جشن و مسرت کا انعقاد کا اعلان کر دیا علادین نے تقریب میں جی گھول کر اور غربہ کو ضرور مال لٹایا عوام جو پہلے ہی اس کو محبوب رکھتے تھے اور بھی زیادہ گرویدہ اور شہدہ ہو گئے اس کے بعد علادین نے خوب عیش و عشرت کی زندگی گزارنی شروع کر دی اس کا دل بڑا وسی تھا عام لوگ اس کی دولت سے مستفید ہوئے جادو کر کر ایک بھائی اور بھی تھا ایک روز اس کو اپنے بھائی سے ملنے اور حال معلوم کرنے کا شوق ہوا اس نے اپنے بھائی کا زائجہ کھینچ کر حالات معلوم کر تو یہ دیکھ کر کہ اس کو علادین نامی ایک شخص نے زہر دیکھے قبل کر دیا ہے اپنا سر پیٹ لیا اسی وقت وہ اس سے انتقام لینے کے لئے چین کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک مدد پات طویل سفر کر کے چین پہنچا یہاں آ کر اس نے ایک سرائے میں خیام کیا اور خفیہ طور پر علادین کو نگرانی کرنے کے لئے اپنے پیچھے اس کو لگا لیا تاکہ موقع ملنے پر وہ اس سے انتقام لے سکے ایک دن وہ احوہ خانے میں بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ لوگوں نے فاطمہ نامی ایک نیک اور خدا رسیدہ عورت کا ذکر کیا جس کے متعلق مشہور تھا کہ صرف ہاتھ لگا کر سر درد دور کر دیتی ہے افریقے جادوکر کے بھائی نے اس وقت ایک تجویز مرتب کر لی اور کہ احوہ خانے سے مطمئن کروا دیا کہ ماں میرے سر میں درد ہے اور میں نے سنا ہے کہ آپ سر درد اچھا کر دیتی ہیں اسی لئے تو میں اپنا علاج کروانے آیا ہوں اور میں ایک مسافر ہوں اگر غلطی ہو گئی ہوں مجھ سے تو آپ مجھے معاف فرمایا پھر اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی جادوکر دروازے سے اندر داخل ہو گیا فاطمہ نے تکلیف سمجھ کر کوئی تارز نہیں کیا بڑی بھی نے کہا کہ تم بیٹھو میں کوشش کرتی ہوں شفا اللہ کے ہاتھ میں جادوکر نے یہ اتمنال کر کے کہ گھر میں کوئی دوسرا آدمی نہیں فاطمہ کا غریبان پکڑ کر اس قدر دبایا کہ وہ بےہوش ہو گئی اس کے بعد خنجر سے اس کو شہید کر دیا جب رات گہری ہوئی تو اس ناش کو ایک چادر میں لپٹ کر دریا میں ڈال آیا اور خود بزرگ فاطمہ کا لباس پہن کر اسی صورت اپنا کر بیٹھ گیا فاطمہ عادتاً گھر سے نہیں نکلتی تھی لیکن اگر اب ایک بہائی نکلتی تو لوگ اس کو چاروں طرف سے گھیڑ لیتے اور دست بوسی کر کے برکت حاصل کرتے اپنے خوش بقتی سمجھتے تھے دوسرے روز جادوکر فاطمہ کے روپ میں لکڑی لے کر آہستہ آنادین کے محل کی طرف روانہ ہو گیا محل کے قریب مردوں اور عورتوں نے اس کو گھیڑ کر دست بوسی کرنا شروع کر دی اتفاقاً شہزادی بدر بھی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی اس نے جو فاطمہ اور لوگوں کو دیکھا تو خیال کیا کہ اس خدا رسیدہ عورت کو چند روز پہلے اس نے دیکھا تھا اب اس کو یہاں رکھنا چاہیے اور یہ بڑی خیر و برکت کا باعث ہوگا چنانچہ اس نے اپنی کنیزوں کو بھیجا کہ امہ فاطمہ سے ارس کرو اگر میرے غریب کھانے کو عزت و احترام بخشیں گی تو این نوازش ہوگی کنیزوں نے آ کر جالی فاطمہ سے شہزادی کے خواہش کا ذکر کیا کہ وہ کم بخت تو اسی طاق میں تھا کہ کسی طرح علا دین کی محل تک رسائی ہو جائے تو موقع پا کر اپنے بھائی کا انتقام دے لے چنانچہ دعا دے کر کہا کہ میں ان کو یہاں ضرور رکوں گی ان کے شہر اور وہ خود بہت نیک ہیں علاقوں آدمی ان کے فیض سے پرورش پاتے ہیں ان کے آجانا میرے لئے این سعادت ہوگی لوگ علا دین سے والہانہ محبت کرتے تھے اسی لئے فورا جالی فاطمہ کو راستہ دے دیا اور وہ مردود جادوگر نیک فاطمہ کے بھیس میں لکڑی کا سہارہ لیتا ہوا علا دین کے محل میں آیا اور شہزادی بدر نے استقبال کے اور اس کے ہاتھ چوم کر عزت سے صدر مقام پر بٹھایا پھر شہزادی نے ارس کیا کہ مدد سے آپ کے دیدار کی تمنہ تھی آج جو خوش قسمتی سے پوری ہو گئی تو میں چاہتی ہوں کہ اب آپ چند روز میرے آہیں تشریف فرمائیں فاطمہ جالی نے پہلے تو دنیا کی بے توجہی پر تقریر کی پھر اپنی عبادت اور تنہائیوں کا ذکر کر کے پیٹی کسی کونے میں سب سے الگ میرے لچار پائی ڈالوا دو دا کہ میں یاد الہی میں مشغول رہ سکوں اور جو تم نے میرا بہت اعترام کیا ہے لہٰذا میں تمہاری دل شکنی نہیں کر سکتی جادوگر کا محل میں آنا شہزادی نے اس کو تمام محل دکھایا جادوگر نے بہت احتیاط سے الادین کے خوابگاہ کے قریب کمرہ پسند کیا اور کل سامان آرائش ہٹوا کر صرف ایک بھوریا پچھوا دیا اور اس میں رہائش اختیار کی تمام دن جالی فاطمہ شہزادی سے باتیں کرتی رہے اور جب الادین کے آنے کا وقت ہوا تو کمرے میں جا کر دکھاوے کے لئے عبادت میں مشغول ہو گئے اس طرح دو تین روز گزر گئے جالی فاطمہ نے شہزادی سے ایسی گھل مل کر گفتگو گئی کہ وہ پروانہ وار نسار ہونے لگی ایک روز الادین شکار کو گیا ہوا تھا اور جالی فاطمہ شہزادی کے ساتھ سیر کر رہی تھی کہ بارہ دری میں آ کر فاطمہ نے شہزادی بدر سے کہا کہ آپ کا محل تو بے نظیر ہے لیکن ایک کمیز میں ضرور ہے بدر نے پوچھا وہ کیا شہزادی کو جالی فاطمہ نے کہا کہ اگر اس بارہ دری میں سمیرک کا انڈا لٹکا دیا جاتا ہے اس کے حسن و زیبائش میں سوگنا اصافہ ہو جائے بدر نے کہا کہ یہ سمیرک کا انڈا کیا ہوتا ہے خبیز بڑیہ نے کہا کہ وہ صرف دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے آکاش پہار پڑ ایک جانور رخ ہوتا ہے اس کا انڈا جن لوگوں نے یہ محل تیار کیا ہے وہ اس کو جانتے ہیں اور وہی لاکے دے سکتے ہیں اس کے بعد جالی فاطمہ نے اس بات کا رخ پھیر دیا اور دوسری گفتگو شروع ہو گئی شام کا جب علادین گھر آیا تو شہزادی بدن تنہائی میں اس سے کہا کہ ہمارے محل میں سب چیزیں موجود ہیں لیکن رخ کا انڈا نہیں ہے کاش وہ مل جائے تو پھر اس کا نظیر پوری دنیا میں کوئی نہیں لیکن سنا ہے کہ وہ بہت مشکل سے دستیاب ہوتا ہے علادین نے کہا کہ فکر نہ کرو میں اس کا انتظام کرتوں گا اس کے بعد شہزادی کسی ضرورت سے پہاڑ چلی گئی علادین نے دروازہ بند کر کے چراخ کو رگڑا جن حاضر ہو گیا علادین نے اس سے کہا کہ آج شہزادی سے کسی نے کہا ہے کہ جب تک اس محل میں سمیرک کا انڈا نہیں ہوں یہ محل نامکمل ہے لہٰذا سمیرک کا انڈا لاؤ یہ سنتے ہی جن کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور شکل اتنی حیوتناک ہو گئی کہ علادین خوف کے مارے تھرک تھرک آپ نے لگا اس کے بعد جن نے کہا کہ میں اتنی مدد سے تمہاری خدمت کر رہا ہوں آج تک تعمیل حکم میں ثانیہ بھی نہیں لگایا اس کا یہ سلحہ دیا ہے کہ مجھ سے میرے معبود کا انڈا مانگتی ہو میں قسم کھاتا ہوں رخ آزم کی اگر تمہاری یہ فرمائش ہوتی تو میں تم کو تمہارے متعلقین سمیر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا لیکن مجھے معلوم ہے کہ تجھے دھوکہ دیا گیا ہے تم اپنے جالی چچا افریقی جادوگر کو تو نہ بھولے ہوگے اس کا ایک بھائی تھا جب اس کو معلوم ہوا کہ تم نے اس کے بھائی کو مار ڈالا ہے تو وہ انتقام لینے کی قسم کھا کر وہاں سے چلا اور آج کل اصلی نیک فاطمہ کو قبل کر کے اس کے بھیس میں تمہارے محل میں مقیم ہے اور اس فکر میں ہے کہ تمہیں قبل کر دے اس بدبخت نے تمہاری دیوی کو یہ اشتیاغ دلایا ہے کہ وہ تم سے ایسی چیز کا مطالبہ کرے اور جب تم اس کے مطالبہ کہو تو میں غصے میں تم کو برباد کر دوں لیکن چونکہ تم نے آج تک میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اس لئے تمہارا حکم سن کر میں نے تامل گیا کہ اصلی صورتحال تمہارے سامنے آ جائے ورنہ ممکن تھا کہ سوال سنتے ہی میں تم کو قتل کر دیتا اب میں جاتا ہوں آئندہ احتیاط کرنا جن تو چلا گیا لیکن الادین نے خدا کا شکر ادا کیا جس نے اس وقت اس کو بچا لیا پھر اس نے شہزادی کو بلایا اور پوچھا کہ امہ فاطمہ تمہارے پاس ہے بدر نے کہا ہاں وہ تو کئی روز سے میرے پاس ٹھہری ہوئی ہیں ایسی نیک خاتون کا گھر میں رہنا بڑی برکت کا باعث ہے الادین اس وقت تو خاموش ہو گیا رات کو کھانے کے بعد اس نے بدر سے کہا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے امہ فاطمہ کو بلاو وہ ہاتھ رکھ دیں گی شہزادی نے جالی فاطمہ کو بلایا اور کہا کہ امہ میرے شوہر کے سر میں درد ہے اپنا دست شفا پھیر دیجئے بد باطن جادوگر نے سوچا کہ بس یہی موقع ہے آج خنجر الادین کے سینے میں اتار دینا چاہیے چنانچہ زبان سے کچھ پڑتا ہوا اور ہاتھ میں خنجر کو مضبوطی سے تھام کر الادین کے قریب آیا ادھر یہ بھی تیار بیٹھا تھا جب اسے جالی فاطمہ نظر آئے تو الادین نے تلوار کا ایسا ججہ ہوا ہاتھ مارا جس سے جادوگر کا ستھر کٹ گیا اور لڑکھڑا کر گر پڑا شہزادی بدر یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بدر نے اس غریب بڑیا کو قبل کیوں کر دیا چنانچہ اس نے الادین سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا اس نیک عورت نے آپ کا کیا بگاڑا تھا الادین نے مقتول کا لباس علا کر کے شہزادی کو دکھایا تو وہ چونک پڑی کیونکہ وہ جس کو فاطمہ سمجھے ہوئے تھی وہ ایک مرد تھا پھر الادین نے اس کو بتایا کہ یہ اسی افریقی جادوگر کا بھائی ہے جو دوکے سے چراغ حاصل کر کے ہمیں تباہ کر دینے پر طلا ہوا تھا جب اس کے مرنے کا اس کو علم ہوا تو یہ یہاں آیا اور اصلی نیک فاطمہ کو قبل کر کے اس کے بیس میں تم تک رسائی حاصل کی تاکہ موقع مل جائے تو مجھے قبل کر دے مجھے چراغ کے موقع نے آج ہی اس کا سارا حال بتا دیا تھا شہزادی نے خدا کا شکر ادا کیا اور اس بدبقی لاش پھکوا دی جب بادشاہ کو حالات معلوم ہوئے تو اس نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور صدقات دینے کا حکم دیا اس کے بعد علادین نے اپنی بقیہ زندگی آمن و چین سے بسر کی چین کے بادشاہ کے وفات کے بعد علادین تخت حکومت پر بیٹھا اور پورے عدل و انصاف سے حکومت کر کے اپنی طبعی موت مر گیا جس وقت شہزاد نے ایک کہانی ختم کی تو دنیا ذات اور بادشاہ دونوں نے بہت تاریخ کی شہزاد نے بادشاہ کا اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو دو لائک شیئر اور سبسکرائب می چینل ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ